سلام علیکم جی میرا نام ہے شہزاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شہزاد کیرنگ فور اینیملز اگر آپ کیٹس لور ہیں پیٹس لور ہیں ڈاغز لور ہیں تو آپ کے لیے یہ چینل جو ہے بڑا انفرمیشن ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیٹس کیا کھاتی ہے کیا پیتی ہے کب کھاتی ہے اور کن کن چیزوں سے یہ بیمار ہوتی ہے یہ اور بہت کچھ جو ہے اس چینل میں ہے تو پلیز اس چینل کو لائک کردے سسکرائب کردے تو دوستو آج میں بات کرنے والے ہوں ایک ایسے موضوع پر جو اکثر ہوتا رہتا ہے یار میری گلی میں ہی جو ہے وہ دوستیں ان کے دو کیٹس پالی ہوئی تھی تو انہیں بار پارک میں چھوڑائے اس لیے کہ یہ گنڈ رہتی ہے تو دوستو ہر چیز کا کوئی حل ہوتا ہے اس کے لیے کوئی الگ انتظام ہو سکتا ہے اس کے لیے الگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو ایک مٹی تھوڑی سے لے کر وہاں رکھ دیں کوئی نہ کوئی الگ انتظام کر لیتا ہے لیکن انہیں چھوڑ کے آنا یہ تو بہت زیادتی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور آپ اس کو بہت اتنی دیر اس کی دیکھ بال کرتے ہیں تو آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتی ہیں یا کوئی کتہ جو انہیں زخمی کر دیتا ہے مار ڈالتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف آپ پر آئے گی کیونکہ آپ اسے پیار کرتے ہیں جس سے پیار کرتا ہے اسے تکلیف تو دے ہی نہیں سکتا تو کیسے آپ نے اسے چھوڑ دیا اور وہاں کیا اسے کھانے کے لیے کچھ دیتا ہوگا آپ تو دیتے ہی ہوں گے پھر بھی کچھ لیکن وہاں اسے کون دیتا ہوگا یا قبرستان میں چھوڑاتے ہیں یا پارکوں میں چھوڑاتے ہیں مرنے کے لیے تو جب آپ کو رکھنی نہیں آتی آپ پال ہی نہیں سکتے تو اسے لیتے کیوں ہیں اکثر جو ہیں وہ کہتے ہیں یار ایک کیٹ مجھے بھی دے دو تو بھائی ایک تو آپ سے سنبھالی نہیں جاتی اور ایک کیٹ تو ہے وہ بلکل میرے ساتھ ساتھ رہتی ہے وہ میں جس کمرے میں جاؤں وہاں آ جاتی ہے میرے اوپر سوتی ہے اگر میں لیٹ جاؤں تو وہ فوری آ کے بیٹھ جاتی ہے گودھ میں بیٹھ جاتی ہے اگر میں لیٹ جاؤں تو وہ اوپر آ کے لیٹ جاتی ہے تو یار یہ تو بہت پیار کرتی ہیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ یار اسے پارک میں چھوڑ آئے قبرستان میں چھوڑ آئے مرنے کے لیے کہ یار چلو خیر ہے کر سکتے ہیں تو دوستو میں آج اپنا نمبر جو ہے وہ نیچے دکھ دیتا ہوں اس نمبر پہ جو ہے نا وہ اگر کسی کو مسئلہ ہو کسی نے چھوڑ دی ہو تو اس نمبر پر رابطہ کریں یار مجھے دے دے تو بہت شکریہ